مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے جو شیخ تھے نا وحدت خلیفہ غلام احمد دین پوری تھے رحمت اللہ علیہ وہ بڑے لوگوں میں تھے اللہ والے بھی تھے اولیاء اللہ مسیح بھی تھے مجاہد بھی تھے کفار کے خلاف انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا بڑے لوگ تھے بھارا تو والد صاحب کہتے ہیں میرا حج پر آنے کا ارادہ تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں نے سوچے آپ نیت کر لی ہے تو چلو اللہ مسبب اللہ سباب ہے پہلے اپنے شیخ کے پاس جا کے دعا تو کروالوں اجازت بھی لیلوں وہ کہتے ہیں تحجت کے وقت ہمیں دین پوری میں پہنچا دین پوری جو ہے نا خان پوری سے چھوٹا تھا ایک قصبہ فرمادیہ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں حضرت کو ذکر اللہ کی اتنی حرارت تھی کہ اس زمانے میں جب پانی پر یعنی پٹڑی جب ہی ہوئی ہے انہوں نے وہاں بھائی ٹھنڈے پانی پر غسل کرتا اور ملمر کا خورتہ پہنے ذکر اللہ جو ہے نا اس کے اندر بڑا کمال ہے فرمادیہ میں آیا تو حضرت کی ایک خچر تھا بگھی بنی ہوئی تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے واپس آ رہے تھے میں نے جہاں دیکھ لیا وہاں نے کہا ابو خیر امد ہو وہاں نے کہا ہاں جی کیسے آئے ہو میں نے کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں میں نے کہا اجازت بھی لے لوں دعا بھی کرا لوں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہائیں تو حضرت نے اپنی داڑی پکڑی داڑی پکڑی اور کہا کہ اللہ یہ سفید ہوگا یہ بس کو کالا نہ کر رہا مجھے شرمندہ نہ کر جیب سے شاید ایک روپیہ یا کتنا تھا نکالا کہنے کے خیر محمد اب تو میرے پاس یہی ہے یہی نہ کھلو تو سفید بال تو شان ہے عزت ہے وقار ہے ہاں اگر کسی کو جوانی کی وجہ سے شادی کی وجہ سے جہاد کی وجہ سے ضرورت ہے تو چلو میری بھی لال ہے کچھ بھی لال تو فارث صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں خان پر اسٹیشن پر آیا جماعت کی جماعت کے مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا انہیں وجہ آگے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد خیرم صاحب میں نے نماز پڑھائی نماز پڑھ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں نے کہا کراچی جہاں انہیں کہا جی گاڑی میں ابھی دو گھنٹے ٹائم ہے اگر پندرہ بیس منٹ آپ درس دیتے ہیں ورسہب تو خیر وظیفہ تھا ویسے بھی درس دیتے تھے حضرت فرماتے ہیں میں دست دیا میں جناب وہاں اسٹیشن پہ آیا وہ مجھے ویٹنگ گروہ میں لے گیا بڑا دبردست اس نے نشتہ رکھا ہوا تھا انہیں کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ ہے اور وہ میں نے آپ کے لیے فرس کلاس میں ریزل کھرا دی اللہ کے بندے میں نے کہا انہیں کہا حضرت میں کوئی ہوں کہیں سے ہوں کچھ ہوں آپ کی خدمت میں اللہ مجھے اتنا حصہ ڈال دے وہ کہتے ہیں جناب ہم ساری زندگی کراچی اسٹیشن پہ اترا تھا میں حیران پریشان کھڑا ہوں زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا اور دیہات کے لوگ تو ویسے پریشان ہو جاتے تھے کہتے ہیں میں سوچ دیا آپ کیا کروں کہاں جاؤں نہ کوئی گھار ہے نہ در ہے نہ ہٹل کے پیسے ہیں کہا میں نہیں سوچا کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں کسی مولونی کو ملوں گا اتنا تو کرے گا نا کہ مجھے مسجد میں ٹھہرا دے کہتے ہیں میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے آگے میں یہ آدھ سے پکڑا کہا سلام علیکم انہیں کہا انہیں کہا آپ حضرت یہی کھڑے رہے میرے میمان ہیں جن کو میں نے اسی ٹرین سے ریسیب کرنا ہے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں انہوں کے لئے مجھے بھی لیا کہ چلے میرے سارے آگے آگے گا تو گاڑیاں شاڑیاں کھڑی تھی وہ مجھے گھر لیایا کھانا شاہنا کھلایا پوچھا ہی نہیں بھی آپ کون ہیں کیوں ہیں میں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مجھے لے آئے کہتے ہیں کہ شام کو مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اس نے کہا کہ حضرت تو آپ مسافر ہیں زہر اثر کو تو میں نے تکلیف نہیں دیا آپ کو اب مغرب تو آپ پڑھا سکتے ہیں والد سے ہم نے مغرب کی نماز پڑھا کہا سب کو اللہ نے آواز دیا تھا قرآن جب پڑھتے تھے تو زنیا بلکل بعض لوگ تو وہ نماز میں گر جاتے تھے اتنا اللہ نے آواز دی نماز ختم ہوئی تو وہی صاحب کھڑے ہونے کا حضرت میں ہر بانی کر کے ادھا گھنٹہ درس دے تھے کہہ دے میں نے درس دیا پھر عشاء کا وقت ہونے کہا یار عشاء بھی ہم مولنا کے بیچے پڑھیں گے دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا میں نے عشاء پڑھا ہے پھر وہ یہ گھر دے گے عشاء نے کہا میرا نام حاجی موسیٰ ہے یہ جو بیری جہاز چلتے ہیں شپنگ کمپنی ہے ایس میں میں آدھے کا حصے دار آپ نے کہا میں نے کہا انہوں نے کہا بس آپ کے حج کا سرائج انتظام میرے ذمہ ہو گیا ان کا نام حاجی موسیٰ ہم نے یاد یہ ہی بتایا تھا انہوں نے بہت بڑی شپنگ کمپنی تھی کئی جہاز چلتے تھے وہ کہتے ہیں جی انہیں میرا جہاز کے فرس کلاس میں انظام کریا سارے عملے کو ہدایت کی یہ میرے مہمان ہیں اور پیسے بھی ان کو دیئے کہ جب جدے اتریں ابھی نہ دیں انہیں لیں گے تو اس وقت ان کو پیسے بھی دے دیں اور واپسی پہ لے کے آنا ہے اور پھر مجھے میرے گھر میں پہنچا رہا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے حج کیا حج کر کے واپس گئے وہ جو جیب میں حضرت نے ایک روپیہ دارا تھا اسی طرح پڑھا تھا یہ برکتیں ہوتی تھیں جناب اب تو اس وقت میں فیشن کا فکر ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ پاک نے احمد فرمائے ہم نے تو اپنے ساتھ عزا کو دیکھا ہے وہی سادہ چادر سادہ کرتا پٹکا سر پہ پگڑی اور کوئی دیکھے تو کہے یہ ابھی کوئی جٹ ہے حل چلا کیا رہا ہے حضرت مول اللہ حبیب اللہ گمانوی حضرت بارسلہ خیر مصاب مولی عبدالغنی صاحب مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنا والے یہ بڑے لوگ تھے لیکن اتنا سادہ میں سوچی نہیں سکتا